جی کبلہ ہم سے سوال ہوتا ہے میں یہاں پر عرض کروں لائف چل رہا ہے شاید سن کے کسی کے دل میں یہ ایمان تازہ ہو جائے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا آپ نے دیفیشن لگائی ہوئی ہے در والے اور گھر والے یہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں کبلہ صحابی اور اہل بیت میں فرق کیا ہے جی فتوے تو لگتے ہیں پر واہ کوئی نہیں ہے ہم پروگرام پہ گئے یہ پسرور کے پاس وہاں پر مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ اگر ویش شاہ جی نے ادھر پڑا تو ہم پرچہ دے دیں گے سبحان اللہ میٹرک تک پرچہ ہی دیتے ہیں پرچہ ہی تو دیئے ہیں اب ہم پر دے دیں برگ ہے میں عرض کر رہا تھا صحابی اور اہل بیت فرق کیا ہے یہ میں ارز کرتا ہوں کبلہ صحابی اس سے کہتے ہیں یہ میں حدیث کا مفہوم ارز کرنے لگا ہوں صحابی اس سے کہتے ہیں جو حضور کے لواب دھن کو ترسے کبلہ حدیث ہے نا حدیث ہے نا کہ صحابی اکرام حضور جب وضو فرماتے تھے تو حضور کے چھرہ انور ہاتھوں سے لگے ہوئے پانی کو ترستے تھے یہ حدیث ہے یہاں تک کہ اگر حضور علیہ السلام کی ناک موارک کی رتوبت بھی نکلتی صحابی اکرام اس کو بھی ترستے تھے اور بعض احساس یہ ہوتا تھا جھگڑا ہو جاتا کہ بعض صحابی اکرام جھگڑتے کہ میں آگے ہاتھ کروں میں کروں اور پھر یہاں تک لکھا گیا ہے ابن مسعود کی روایت یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جس کے ہاتھ کچھ لگ جاتا وہ تو لے لیتا جس کے ہاتھ کچھ نہ لگتا وہ اس کے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چیرے بے مار لیتا صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کے موں سے گرے ہوئے پانی یا لواب دہن کو ترستے آل بیت اسے کہتے ہیں ابھی دنیا میں آئے ہیں اور حضور گھر جا کے موں میں لواب دہن ڈال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا بظاہر علی نے مانگا نہیں حسن نے مانگا نہیں حسین نے مانگا نہیں بظاہر 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 چاہتے ہیں یہ ہی تھے یہ چاہتے ہیں یہ ہی تھے لیکن بظاہر مانگا نہیں اور حضور گھر جا کے عطا فرما رہے ہیں وہ جو ترستے اسے صحابی کہتے ہیں جس سے بن مانگے مل جائے اسے اہلِ بیت کہتے ہیں جی اچھا جی قبلہ صحابی کسے کہتے ہیں جس کے کندوں پر حضور سوار ہوں قبلہ روایت جس کے کندوں پر حضور سوار ہوں اسے صحابی کہتے ہیں اور جو حضور کے کندوں پر سوار ہو اسے اہلِ بیت کہتے ہیں جی سمجھ آرہی قبلہ روایت ہے نا دو روایتیں میں نے بیان کی ایک جملے میں جس کے کندوں پر حضور سوار ہوں وہ صحابی ہے اور جو حضور کے کندوں پر سوار ہو وہ اہلِ بیت ہے اچھا قبلہ جو حضور کی خاطر حدیث کا مخوم جو حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں جو حضور کی خاطر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے لئے حضور ممبر چھوڑ دے ہیں دیکھیں بلا جو حضور کو دیکھ کر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے لئے حضور ممبر چھوڑ کے بھاگ پڑھیں اسے اہلِ بیعت کہتے ہیں جو حضور کو دیکھ کر مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے لئے حضور رکوع لمبا کریں اسے اہلِ بیعت کہتے ہیں جو حضور کو دے کے مسلح چھوڑ دے اسے صحابی کہتے ہیں اور جس کے لیے حضور سجدہ لمبا کرے ہیں اسے اہلِ بیت کہتے ہیں جس سمجھ آ رہی ہے قبلہ آنی چاہیے دیئے جی آنی چاہیے صحابی اسے کہتے ہیں جو کہے حضور کے در پہ آ کے روایت ہے قبلہ جو حضور کے در پہ آ کے کہے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں اسے صحابی جو دربار پہ آ کے اور طریقہ گھر بھی یہ تھا صحابی اکرام کا دروازے پہ دستک نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ صحابی اکرام کا طرز عمل تھا حدیث روایت ہے السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جو یہ آ کے کہے اسے کہتے ہیں صحابی اور جن کے گھر میں جا کے حضور فرمائیں السلام علیکم یا اہل البیت چھے مہینے تک روایت حدیث نہ ہو ذمہ دار چھے مہینے تک حضور سیدہ پاک کے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے السلام علیک یا اہل البیت جس کے در پہ آ کے صحابہ کہیں السلام علیک یا سید یا رسول اللہ وہ صحابی اور جن کے گھر میں جا کر حضور فرمائیں اسلام علیک یا اہل البیت وہ ہیں اہل البیت اور ضرورت پڑھنے پر جو صدقہ لے سکتا ہے اسے صحابی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں صدقہ آتا حضور صحابہ میں تقسیم کر دیتے جو ضرورت پڑھنے پر صدقہ لے لے وہ صحابی ہو سکتا ہے لیکن جو صدقے کی صرف ایک خجور موہ میں ڈال لے اور حضور انگلی ڈال کے باہر نکال کر فرمائیں حسان ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے میں حدیث حرص کر رہا ہوں حدیث سے باہر نہیں ایسا کیبلہ سمجھا رہی ہے صحابہ اور اہل بیت میں کافی دیر کے لوگ لگے ہوئے تھے یہ گھر والے اور دھر والوں کی تقسیم کیا ہے میں نے کہا کرنی چاہئیے اچھا جی اچھا صحابی جو حضور جب تشریف لے کے آئیں حضور کی آمد پر جو کھڑا ہو کے حضور کا استقبال کرے اسے کہتے ہیں دیکھ ایسے یہ نا حضور آتے ابو بکر کھڑے ہو جاتے عمر کھڑے ہو جاتے عثمان کھڑے ہو جاتے سب کھڑے ہو جاتے جو حضور کی آمد پر کھڑا ہو جائے اسے کہتے ہیں صحابی اور جس کی آمد پر حضور کھڑے ہو جائے اسے کہتے ہیں اہلِ بیت جس کی آمد پر روایت ارس کر رہا ہوں باہر کی بات نہیں تمام مانتے ہیں مانتے سب ہیں محسوس کوئی کوئی کرتا ہے آپ نے محسوس کرنا ہے صرف ماننا نہیں ہے محسوس کرنا ہے جس کی آمد پر حضور کھڑے ہو آئے آئے وہ اہلِ بیت ہیں اور قبلہ سنیئے جو حضور کی زیارت کو ترسے اور دعائیں کرے اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں اسے صحابی کہتے ہیں یہ کی بلا روایت ہے نا جو حضور کی زیارت کو ترسے اریز کریں اللہ مرنے سے پہلے حضور کی زیارت کروا دینا اسے کہتے ہیں صحابی اور جس کے لئے حضور دعا فرمائیں اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں موت نہ دینا اسے کہتے ہیں اہلِ بیت جس کے لئے حضور فرمائیں اللہ جب تک علی کو نہ دیکھ لوں موت نہ دینا اسے کہتے ہیں اہلِ بیت اچھا قبلہ اور 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 جی قبلہ ہم بھی اسے کہتے ہیں وہ جن کے لئے حضور فرمائیں حَلْتَ عَلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُمِنِينا مِنْا نَفُسِهِمْ کیا تم سب جو ہو مانتے ہو میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں جن سے حضور فرمائیں مانتے ہو میں تمہارا مولا ہوں تمہارے قریب ہوں تمہاری جانوں سے زیادہ مستحق ہوں اسے کہتے ہیں صحابی اور جس کے لئے حضور فرمائیں مَنْكُنْ تُمْ مَوْلَاهُ فَحَلَىٰ عَلِيُّنْ مَوْلَا اسے کہتے ہیں اہلِ بیت